یہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ نے نام کیوں نہیں لکھ دیا مولا علی کا اللہ نے جناب زہرہ کے نام پہ سورہ کیوں نہیں اتارا سیدہ افضل ہے مریم علیہ السلام سے حضرت مریم پہ تو سورہ ہے جناب زہرہ پہ سورہ نہیں ہے جس پہ علامہ اقبال نے پورا قصیدہ کہہ دیا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسح نسبت حضرت زہرہ عزیز مریم عیسیٰ کی ماں ہیں اس لیے افضل ہیں زہرہ کے پاس تین تین فضیلتیں ہیں نورِ چشمِ رحمتُ للعالمین آن امامِ اولین و آخرین بانوئے آن تاجدارِ حلطا مرتضا مشکل کو شاشیرِ خدا یہ اللہ میں اقبال کا کلام ہے مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے مادرِ آن کاروان سالارِ عشق یہ حسین کی ماں ہے جو عشق کی کاروان کا سالار ہے تو جنابِ مریم کی نام پر تو سورہ ہے جنابِ زہرہ کے نام پر سورہ نہیں ہے مولا علی کے نام پر سورہ نہیں ہے کیوں نہیں آیا سورہ کیوں نہیں آئے نام اہلِ بیت کے قرآن میں بہت بڑی علت بیان کرنے جا رہا ہوں لمبی گفتگو اس کے اوپر موجود ہے اور علت مختصر یہ ہے کہ کیوں کہ اس گھرانے کے ساتھ حسد ہونا تھا بھئی میں آیت پڑھ دیتا ہوں نا اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ کچھ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے فقط آتائنا عالی ابراہیم القطاب والحکمہ وآتائنا ہم ملک نظیمہ اور عالی ابراہیم کو کطاب وحکمت اور عمامت عطا کی گئی ہے بندی مولا علی اپنے سینے پہ آت رکھے فرماتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا ہے ان سے حسد کیا جانا تھا اللہ نے انہیں فضل عطا کیا ہے اللہ نے انہیں اپنے انایات سے نوازا ہے ان سے حسد ہونا تھا اگر ان سے حسد ہونا تھا جو قرآن کہہ رہا ہے اس لئے قرآن میں ان کے نام نہیں آئے کہ پھر علی بنائے جاتے ہیں پھر حسن بنائے جاتے ہیں پھر حسین بنائے جاتے ہیں جو لوگ جالی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ علی مراد نہیں ہے وہ علی مراد ہے یہ حسن مراد نہیں ہے وہ حسن مراد ہے یہ فاطمہ مراد نہیں ہے وہ فاطمہ مراد نہیں ہے وہ فاطمہ مراد ہے پروردگارِ عالم نے اہلِ بیت کے نام قرآن میں نہیں رکھے اس لیے نہیں رکھے کہ نام تو تم بنا سکتے ہو علی جیسا کام نہیں لازم